بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی قازمی لازمین فیس بک نے ابھی حالی میں آسٹریلیا میں جتنے بھی نیوز ریلیٹڈ پیجز ہیں اور ان میں بڑی بڑی ویب سائٹ جیسے نیوز ڈاٹ کام ڈاٹ ایو ہے ایم ایس این ڈاٹ کام ہے اس میں یاہو کی ہیں آسٹریلیا نیوز سے ریلیٹڈ چینل نائن چینل سیون ایس بی ایس یہ جتنے بھی چینلز ہیں یہاں پر موجود نیشنل چینل بڑے چینلز جو ہیں ان کے جو فیس بک پیجز ہیں انہیں مکمل طور پر بند کر دیا تھا نہ صرف یہ کیا بلکہ فیس بک نے اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ جو پیجز بنے ہوئے تھے جیسے آسٹریلین پولیس کا بنا ہوا تھا پیج فائر برگیڈ کا بنا ہوا تھا اس میں بلکہ انہوں نے غلطی سے کچھ کینسر کی ریسرچ سے متعلق وہ بھی بند کر دیا دوسرے منوں میں گورنمنٹ کی طرف سے جتنی بھی معلومات عام شہری تک کسی بھی بندے تک پہنچ سکتی ہیں وہ انہوں نے فیس بک کے تھروں بلک کر دی اس پر بڑا ایشو بنا بڑا شور مچا کہ فیس بک نے ایسا کیوں کیا ہے لوگ اٹھے اٹھ کے شیئر کر رہے ہیں وہ باندھ ہو گیا دوسری طرف جو انٹرنیشنل لوگ اسٹریلیا سے متعلق خبریں پڑھتے ہیں ان پیجز پر انہیں بھی وہ ایکس ایسا نہیں باندھ ہو گئی اور تیسری بڑی چیز یہ ہوئی کہ جو خبر آپ دیکھتے ہیں نیوز سے متعلق اسے آپ جب شیئر کرنے کی کوشش کرتے تھے کسی اور دوست کو یا کسی اپنے جاننے والے کو یا اپنے پیج پر یا اپنی آئی ڈی پر تو وہ بھی شیئرنگ انہوں نے بلک کر دی اس سے اسٹریلیا میں بڑا مسئلہ بنا اور اسٹریلین گرمنٹ نے اس معاملے کو اٹھایا اب یہ معاملہ شروع ہوا کیوں اس میں جو سب سے امپورٹن وجہ یہ تھی کہ فیس بک کا کہنا تھا ان کا بھی ایک موقف تھا گرمنٹ کا بھی ایک موقف تھا اور تیسرا میڈیا کے جو آٹلٹس ہیں یہ نیوز ریلیٹڈ ان کا بھی ایک موقف تھا اس کی آسان آپ کو اگر الفاظ میں سمجھاؤں تو جب ایک چینل عام طور پر جیسے خبر لے کر آتا ہے اس کا ریپورٹر اور اسے لگاتا ہے اپنی ویب سائٹ پر اور اپنے چینل پر وہاں سے اس خبر کو اکثر بشتر وہ شیئر کرتے ہیں فیس بک پیجز پر اب جب وہ خبر شیئر ہوتی ہے فیس بک پیج پر تو پڑھنے والا جب اسے کلک کرتا ہے تو وہ ان کی ویب سائٹ پر جاتا ہے وہاں ویب سائٹ پر مختلف انداز سے انہوں نے جو لگائے ہوتے ہیں شیئرنگ کے مختلف مارکننگ ایڈوٹیزمنٹ کے وہاں سے انہیں پیمنٹ یا ریوینی جنریٹ ہوتا ہے لیکن فیس بک انہیں ڈریکٹ کرتا ہے اس پیج اس ویب سائٹ کی طرف اب آسٹریلین کانٹنٹ جو بنانے والے ہیں جیسے چینل نائن چینل سیون یا چتنے بھی بڑے بڑے چینل ہیں ان سب نے یہ کہا کہ فیس بک جو ریوینیو چارج کرتا ہے اس ریوینیو میں سے ہمیں اس کا اس حصہ زیادہ دے اگر سو ڈالر ہے تو اس میں سے اکیاسی ڈالر ایٹی ون ہمیں دے انیس ڈالر فیس بک لے جبکہ فیس بک کا کہنا تھا کہ ہم آپ کو ایک فری پلیٹ فارم دے رہے ہیں اب یہاں پر اپنی خبر لگاتے ہیں شیئر کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ سے ہم ساری ٹریفک جو ڈائی ورڈ کر کے آپ کے پیج کو فری آپ کو ریفرال دے دیتے ہیں بہاں سے آپ پیسے کما سکتے ہیں جو ایڈبرٹائزرز ہوتے ہیں ان سے اس بات پر ان کا تنازعہ تھا لیکن اس سے بھی بڑا تنازعہ یہ ہے جو اس کی بنیادی وجہ ہے حکومت اصل میں اپنی میڈیا انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جو لوکل انڈسٹری سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ آپ کو پتہ ہے اب ٹی وی زیادہ دیکھتے نہیں اسی طرح ہستہ ہستہ ریڈیو کو بھی سننا یہ چیزیں باندھ ہو گئے ہیں ہر شخص سب سے پہلے اپنی فیس بوک یوٹیوب یا ٹویٹر ان چیزوں پر دیکھتے ہیں تو سوشل میڈیا کی ہیوی پریزنس کی وجہ سے مین سٹریم میڈیا کو بڑا نقصان ہو رہا تھا اس میں حکومت کی کوشش دی کہ کسی طرح سے ان لوگوں کو اگر ہم ڈسکریج کریں کہ یہ سوشل میڈیا پر اگر ان کے کانٹنٹ کے پیسے بڑھائیں تو شاید لوگ دوبارہ ٹی وی کی طرف آ جائیں تو گورنمنٹ کو ٹی وی کو چینلز کو جو ہے وہ چلانے کی مطلب ان کے لئے ایک راہ ہموار کی جائے فیس بک نے یہ کہا کہ ہم لوگ آپ کو اوری مفت میں سب کچھ دے رہے ہیں ہم آپ سے بڑا نومینل چارج کرتے ہیں ہم اس پر بیک ڈاؤن نہیں ہوں گے جب حکومت ان کو پر پریشر ڈالا اب یہی سیچویشن پچھلے کچھ مہینے پہلے کچھ ہفتے پہلے گوگل کے ساتھ بھی رہی تھی کہ گوگل سرچ انجن پر بھی یہی مسئلہ تھا لیکن پھر گوگل نے تین چار بڑی کمپنیوں سے مائدہ کیا اور گوگل شاید نیچے تھوڑا سا بیک ڈاؤن ہو گیا لیکن فیس بک نے بڑا سخت اور ہارڈ سٹانس رکھا اور بند کر دی سب اب اس سے بہت زیادہ نقصان ہو گیا لوگوں کو کہ لوگوں نے سوچا کہ اب ہم فیس بک استعمال نہیں کر پائیں گے چھوٹے چھوٹے جو نیوز آوٹلیٹس بنے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے پرائیویٹ طور پر انہیں بھی نقصان تھا اب گورنمنٹ کی اور فیس بک کی پھر ڈائیلوگز ہوئے اور وہ ڈائیلوگز آج کامیاب ہو گئے ان ڈائیلوگز میں حکومت کی طرف سے بھی لوگ تھے اور فیس بک کی طرف سے دونوں کے درمیان ایک کورٹ ٹیہ ہوا اور اب اس کی مزید معلومات ہیں وہ جو آجیں گی دیٹیل میں کہ وہ کیا ہوا انہوں نے کس طرح مانا لیکن کچھ دو کچھ لوگ کی پالیسی کی بنیاد پر گیون ٹیک کر کے انہوں نے اس کو آن کروا لیا گورنمنٹ نے لیکن اب جو مسئلہ مجھے نظر آ رہا ہے اور یہ بات آسٹریلین گورنمنٹ کے جو فرائیڈرز برگ ہیں جو انہوں نے بات بھی کی انہوں نے منسٹر نے کہ یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ دنیا کی نظریں آسٹریلیا پر لگی ہوئی تھی کہ یہاں پر فیس بک کیسے اس مسئلے کو ہینڈل کرتا ہے کیونکہ یہ ایک فیس بک اسے ٹیسٹ کیس کے طور پر دیکھ رہا تھا اگر یہ معاملے پر فیس بک یہاں پر نیچے ہو جاتا تو پھر فیس بک کو دنیا بھر میں تمام ممالک میں یہ فیس کانٹینٹ کریٹر کو دینی پڑتی اور اس سے فیس بک کا ریونیو پر بڑا ٹھیک تھاک فرق پڑتا لیکن فیس بک کے جیتنے سے اب یہ نقصان ہوا ہے کہ سوشل میڈیا کی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا اب یہ دیکھیں کہ فیس بک ایک کمپنی ایک ملک سے اگر وہ ڈائیلوگز میں یہ بات تقریبا جیت جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی کمپنیاں طاقتوار ہیں ان کی طاقت کو پہلے بھی مانا جا رہا تھا مثلا جیسے ڈانلڈ ٹرمپ کے ملینز پلس ان کے فالورز تھے لیکن ٹوٹر نے ان کا اکاؤنٹ بلوک کر دیا اسی طرح جو ان کی کمیونٹی گایڈ لائنز پر چیز نہیں اترتی اسے یہ بلوک کر دیتے ہیں فیس بک عام طور پر خبروں سے متعلق چیزوں کو آپ کو بتا ہے اتنا پسند نہیں کرتے ہیں یہ انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ چیزوں کو پسند کرتے ہیں لیکن بہت بڑا ایک حصہ لوگوں کا ایسا ہے جو کہ نیوز ریلیٹڈ خبر سنتے ہیں اپ ڈیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو اگر کوئی آگ لگ رہی ہے کوئی امرجنسی سرویسز ہو رہی ہے کوئی مختلف طرح کے پیجز ہیں نیوز کے پیجز ہیں تو لوگ جاننا چاہتے ہیں لوگ اپ ڈیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو خاص طور پر کرونا کے دنوں میں ان پیجز نے بڑا کام کیا اور اس سے بھی بڑھ کر ویسے بھی لوگ دنیا بھر کے حالات سے اپ ڈیٹ ہونے کے لیے نیوز کی ویب سائٹ پر جانے سے بہتر یا ٹی وی دیکھنے سے بہتر وہ فیس بک پر پیج کھول کر اس سے حالات و حاضرہ سے وہ اپنے آپ کو مستفید کر لیتے ہیں کرنٹ افیر سے متعلق بات ہو اور پھر سب سے بڑھ کر لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹی وی یا مین سٹریم میڈیا پر ان کا جو کانٹنٹ کا ایک فارمٹ ہے وہ ایک پریسکرائبڈ ہے ایک ٹیٹیشن ٹائپ فارمٹ ہے وہ اس سے دردر ہٹ نہیں سکتے جبکہ یوٹیوب پر یا فیس بک پر جو کانٹنٹ کریئٹر ہے ان کے پاس ایک آزادی ہوتی ہے وہ کمیونٹی گائیڈ لائنز کو فالو کرتے ہوئے بھی آزادی کے ساتھ اپنی بات کر سکتے ہیں اور یہی چیز لوگوں کو فیس بک پر یا یوٹیوب پر ان کی بات سننے پر مجبور کرتی ہے فیس بک کی اس جیت کو سوشل میڈیا کی جیت سمجھا جا رہا ہے کیونکہ فیس بک اگر یہ ہار جاتا تو پھر ہر کانٹنٹ بنانے والی کمپنی سوشل میڈیا کی بڑے جائنٹ چویں انہیں اس ملک کے رولز اور ریگولیشن کے حساب سے اس ملک کے ساتھ چلنا پڑتا اب دوسری طرف یہ دیکھیں کہ ان ممالک کے جو کانٹنٹ ہے یہ لوگ بھی اپنی طرف سے ان پر بیجا پابندی لگا کر اپنے چھوٹے کانٹنٹ کریٹرز کو تباہ نہیں کر سکتے تو اس لئے گیون ٹیک میں یہ معاملہ سالو ہو گیا امید ہے آپ کو یہ بات کافیہ تک سمجھ آگی ہوگی جو باقی جو کوششنز یا کچھ چیز ایسی ہو تو ضرور اس پر یوچیوب پر اپنے کومنٹس کریں اور پاکستان کے حوالے سے فیس بک کی کیا پولیسی ہوگی اس پر ہم اگلی ویڈیو میں کسی میں بات کریں گے اگلی ویڈیو تک لیم مجھے اجازت دیں اللہ حافظ